اسلام علیکم پروگرام سپیشل ٹوک کے ساتھ میں ہی ہے سیفر احمان حاضر خدمت نو مئی کا واقعہ جو ہے وہ انتہائی سنگین واقعہ تھا جس کے اوپر کئی افثانے بنے ہیں ہمارا تو ملک بھی ایک سٹوری لینڈ بن چکا ہے افثانوں کی سرزمین بن چکا ہے بہتانوں کی سرزمین بن چکا ہے جھوٹ اتنا ہے کہ وہ سچ لگنے لگتا ہے اور اب بھی کچھ لوگ اتنی حد تک ہمیز حرکات کرنے کے بعد اس کے اوپر پھر ایک افثانے بنتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ واقعہ سرزمین سے ہوا ہی نہیں یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور حیرانگی کی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی سو ازار دو سو مقامات پر مسلح فواج کے جو مختلف مقامات جہاں پر شہدہ کی نشانیاں تھیں اور بھی اس طرح کی انسٹالیش تنصیبات تھیں کیا وہ مسلح فواج نے خود اپنے ہی خلاف فالس فلیگ آپریشن کیا تھا کیا منطق یا عام فہم جو سوچ ہے اس سے ہٹ کر ہم افثانوں پر زیادہ یقین کرنے لگ پڑے ہیں اور وہ جو لوگ اس کے مرتقب ہوئے ان کے بیچے افغانستان تھا پلے بوائے تھا بانی تھا کپتان تھا یا جو کچھ بھی تھا وہ کیا حق بجانب تھے کیا ان کو صدائیں ملنی نہیں چاہیئے آج اس پہ ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر شریف چورج صاحب نے کی اور بڑی کھل کے اس میں سوال جواب جو ہے وہ باتیں ہوئیں اور جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جی بہت سی چیزیں جھوٹ پر مبنی ہیں جس طرح کا پروپگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ فالس لیگ آپریشن تھا اور ان لوگوں کو جو اس کے مرتقب ہوئے ہیں ان کو آئین اور قانون کے تحت سزائیں ہونی چاہیئے اور یقین ان ہونی چاہیئے جنہوں نے اس کا ارتقاب کیا ہے اس طرح کی اس طرح کی حرکت و غالباً میرا خیال ہے کوئی ہمارا سنگین ترین دشمن بھارت بھی شاید کبھی جرت نہ کرے یہاں آ کے کرنے کی تو ہم اس موضوع پر آج بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب کرنل سیف کرشی ریٹائر سابق چیئرمن پرائم نیسٹر انسپیکشن کمیشن جناب کرنل سیف ہم آپ کو خوشحام دن گئے کرنل سیف آج بڑی اچھی پریس کانفرنس ہوئی اور میرے ساتھ ایک پی ٹی آئی لیور بھی بیٹھے ہوئے تھے اس وقت اور وہ صحافیوں میں سے ایک صحافی ہیں جو مغلوب ہیں بانی کے سحر کے اندر ہیں وہ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی لوگ تو ان کا جھوٹ اب اور ان کی مراتھی کے آئی ایس پی آر کا جھوٹ میں کہا بھائی آئی ایس پی آر ہو سکتا ہے جھوٹ بولتے ہوں لیکن اس معاملے میں کیا جھوٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن تھا ہی نہیں یہ تو حقیقی واقعہ ہے حتیٰ کہ وہ جو ایک بہت بڑے ملدم حسان نیازی تھے ان کے والد کہتے ہیں کہ جی یہ ہوئے انہوں نے خود مجھے میرے سامنے ہم نے بیٹھ کے یہ بات کی ہے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم سیف صاحب بڑے دکھ کی بات ہے اور بڑی تکلیف دے تاریخ ہے ہماری اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بار بار کیا کیا گیا کنوں نے کیا اور کتنے ایک میر جعفر اور میر صادق تھے اور کتنے لوگوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی تو ایک جگہ نہیں ہمیں کئی جگہ بڑے ہی خوفناک قسم کے ایونٹس ملتے ہیں آپ سیمیٹی ون کو دیکھ لیں دیان سے کہ کیا کیونٹ ہوئے کس طریقے سے زیادتی ہوئی اور کیا اس وقت بھی پراپیگنڈے نہیں تھے کہ فالس فلیگ اور یہ اور وہ اور فوج کو خاص طور پر ٹارگٹ کر کے لوگوں کے نظروں میں گرائے گیا اور یہ میں ابھی اسی پہ آ جاتا ہوں کہ آیا اس پلے بوائے کو دو ہزار سے آن ورڈ میں دو ہزار ستارہ اٹھارہ کی بات نہیں کروں گا دو ہزار سے آن ورڈ جب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بائی سال سے ہوں جب میں آرز کرتا ہوں آیا ان کو مشرف نے اور ان کی ٹیم سے یہ مدد نہیں مانگتے رہے کس قسم کی مدد یہ سیاسی طور کے اوپر کہ جی مجھے سیاسی طور پر مجھے سیاسی طور پر لانچ کریں اور آیا ان کو اس سے پہلے یا اس کے بعد ان کو بار کی ایجنسیوں سے اور طاقتوں سے فنڈنگ نہیں ملتی رہے آیا بار کے لوگ انواز آپ وہ کہہ رہے ہیں جو فورن فنڈنگ کیسے یا اس سے ہٹکے بھی میں اس سے ہٹکے بھی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس مصدقہ یا نہیں مصدقہ اس کی یہ تو پوری تاریخ ہے آپ ریپورٹ ہو چکی جی سب کچھ ہو چکا ہے اس میں تو آپ ڈاکٹر سرار صاحب کو اور ان کو بھی سلوٹ مارے جو حکیم سعید صاحب سعید صاحب وہ پہتے ہیں نہیں یہ یہود کے لانچ جب یہ جب لانچ کرنے کے لیے پیک اپ ہوئے تو وہ خبر اس وقت بھی اخباروں میں آگئی تھی اس کی تردید تو نہیں کی اور ان دونوں شخصیات میں تو ورملا کہا پلے بوائے نے یا ان کے کسی بندے نے اس کی تردید واضح طور پر تو نہیں کی جیسے یہ خبر پھر وہ تردید وہ سمجھ دیا میں تردید سے بالاتار ہوں جی بالاتار کوئی بھی نہیں ہوتا میں عرض کرتا ہوں کہ نہ اس کی تردید ہوئی اپنی زبان سے کہتے ہیں میں پلے بوائے بول ماشاءاللہ میں پلے بوائے ہوں اور میں اسلامیک ریپبلک پاکستان کا وزیراعظم کا امید بار ہو وزیراعظم بنے اس سے آگے آجائے تو اس کے بعد حالان سے پلے بوائے ریپبلک آیا آپ مینہ والی سے سیٹ دی نہیں گئی کوشش کر کے وہ جو پہلی مرتبہ پھر کہہ رہے ہیں آپ اور تب تو انہیں نہیں مل رہی تھی اور اگری بات میں کہہ دیتا ہوں یہ پلے بوائے کی ٹیم مجھے ضرور تردید کرے آیا جی ایچ کیوں میں ان کے انٹرویو نہیں ہوتے رہے اچھا کتنے کوئی ہوں گے ان کے ان کے ان کے سیٹی بلیٹی اور ان کی باقی چیزیں ساری تیہ کرنے کے لیے لانچنگ کے حوالے سے لانچنگ کے حوالے سے نہیں ان کی کوئی تقنیقی فننی کوئی ان کی وہ سارا کچھ سارا تیوننگ تو نہیں کیے گی ساتھ سارا کچھ ہی چیک ہوتے ہیں نا جی پھر انٹرویو لینے والی ٹیموں نے یہ ریپورٹ نہیں دی کہ اس بندے کے پلے کچھ نہیں ہے یہ قلط بندہ لانچ کرنے لگے ہیں یہ کوالیفائی نہیں ہوتے یہ کوالیفائی نہیں ہوتے اچھا اس سے آگے آجائے پھر پاشا صاحب نے آیا پاشا صاحب نے کبھی تردید کی کبھی بھی نہیں آیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو لاور کا جلسہ ہوا تھا وہ پاشا صاحب نے مجھے ایک مرتبہ اس کے بعد ون آن ون پاشا صاحب ملے ڈائجمنٹ کے بعد ون آن ون ہم بیٹے ہو تھے تو تھوڑے سے نا میرے سے ذرا ذرا سے اپریہنسیف تھے کہ صاحب صاحب کوئی سوال نہ کر دیں تو میں نے انہیں پہلے کہہ دیا کہ میں بطور صافی نہیں آیا ایک پرانے دوستوں نے کہ ناتے آگے بیٹھا ہوں تو مجھے پتا چلا تھا آپ آئے ہیں تو لیکن مجھے فیل ہوا کہ شاید اپریہنسیف بہت تھے کہ کوئی سوال نہ ایسا کر دیں حالانگے میرا خیال ہے یہ تو لوگ آپ نے کو مبارا سمجھ دیں انتمام سوال نہوں سے یہ بڑی بار نصیبی ہے جی میں آس کروں پھر اس کے بعد آپ تو ان کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ اس لانچنگ میں کتنا خرچہ ہوا گریب پاکستان کے لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ سی لٹایا گیا اور اس وقت سے لے کہ ابھی تک شوشل میڈیا کے ان کے خرچے ویڈن دی کنٹری اور ملک سے باہر اور جو یہ لابنگ کرتے ہیں ان کے خرچے ڈال کے اور باقی سارے خرچے ڈال کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں تو اگر یہ بچا لکھے تو آئی ایم ایس کی ضرورت ہی نہ رکھتی کتنے بلین لوس کیا جا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کی پی کے اوپر کتنا کرزہ لیا گیا کتنا کتنا ڈیٹ آؤٹسٹینڈگ ہے خوف نہ کھت تک کی پی کے پاس تنہائیں دینے کے پیسے نہیں کی پی نے برائے راست بینکر سے لیا یا باہر سے باہر سے بھی لیا اندر سے بھی لیا کوئی معاف تو کیا انہوں نے سورنگ گرنٹی اوپر سے لے کے باہر سے لے لیا کسی نے اس ملک کو معاف نہیں کیا نہیں کیا نہیں کیا میں یہ ارز کروں اس پاس میں تو کوئی شاہبہ ہائی نہیں دکھی ہو کہ کسی نے نہیں معاف کیا ہمارے ہاں مافیا اتنے مضبوط ہے کہ ان کے مقابلے پہ میں نہیں دیکھتا کہ کوئی سیاسی پارٹی تنی طاقتور ہو کہ اس نے وہ مافیا سارے ختم کرنے کی پوزیشن میں ہو یا میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ وہ مافیا بھی اشرافیا بن گئے ہوئے ہیں ہمارے مافیا اشرافیا بن گئے ہوئے ہیں بہت سارے اور ہماری اشرافیا دنیا کی مافیا بن گئے ہو دنیا کی امیر ترین اشرافیا میں سے یہ میں لفظ دوبارہ عرض کرتا ہوں لیکن یہ باعث سے فخر نہیں بات یہ باعث سے فخر نہیں بات باعث سے شرم ہے صاحب صاحب کیونکہ وہ ہم نے اپنے پیودادے کی کمائی عقلال سے ہم اشرافیا نہیں بنے ہم اس ملک کے وسائل سے لوٹ مار گئے ہم ٹھیکوں سے ہم کمیشنوں سے ہم بار کی چیزیں لانے سے ہم ہر وہ حرکت کرنے سے کہ دو نبریجے سے ہم اس قسم کی حرکت کہ جہاز پہلے آ رہے ہیں اور اپرووالباد میں ہو رہی ہے گندم کی آپ کو یاد ہوگا کرنے سے میران آپ اس پر چیئرمین ہوگے پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کوئی گاڑیاں یا کچھ چیزیں سپیشل مگوانی ہوں دی تھی لکجری آئیٹمز تو ایک ایس آر رو جاری ہوتا تھا وزارت تجارت سے وہ چیزیں آ جاتی تھی دی دن کے اندر پانچ دن کے اندر چھے میں جو ایس آر رو ختم کر دیا جاتا تھا یعنی اس پر جو تیریف وہ ہوتا تھا سولیہ سب چیزیں میں ارز کروں اسی طرح کے خصوصی مرات والے ہوتے تھے وہ میں ارز کروں کہ میں کچھ ٹائم اگر ملتا ہے اللہ تعالیٰ مکر بھی موقع دیتا ہے کہ آپ ملکی معاملات کو سٹڈی کریں سٹڈی کریں تو میں پھر ان دیپٹ سٹڈی کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن جتنا سٹڈی کریں دکھو داؤ گا انتہائی پرانی دکھ ہوتا ہے اتنی آپ کو ڈپریشن ہوتی ہے اور آپ سجدے میں جا کے اتنی دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ خیر کر دی یا اللہ اس قوم کو قوم بنا دیں ہم قوم نہیں ہیں ہم قوم نہیں بنیں ہمیں ایک لیڈرشپ کو قوم بنانا چاہیے تھا کوئی لیڈرشپ بول گئی ہمیں سب سے پہلے ہمیں قوم بنانا چاہیے تھا اور محب وطن قوم بنانا چاہیے تھا اور ہمیں بڑی امریبل قوم بنانا چاہیے تھا وقار والی اور افتخار والی اور اپنی شان والی لیکن وہ تو ہم نے ہم کیا بنے اور دیکھیں میں پھر عرض کروں کہ میں اسی پہلے نو مہی پہ آ جائے نو مہی پہ آ جائے اس کے بعد چودہ دوزار چودہ میں ادھری تھا جب وہ دھرنے ہوئے جی میں ادھری تھا آپ اسلامبادی تھے میں اسلامبادی میں پی ایم انسپیکشن کیوشن میں تھا ٹھیک ہے اور میری سگونہ غار آنکھوں نے وہ وہ روز دیکھتی تھی جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کوئی ایک آج کوئی نہیں گلمس کہتے ہیں ناکابلے آپ کے جو صبح صفائی کرنے آئی بھی جی 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 وہ مجھے بھی رپورٹر جاتے تھے جو خیموں سے اور کنٹینروں سے وہ بڑی شرم ناک بار وہ بڑی شرم ناک وہ تو بعد ہم ریپیٹ نہیں کرتے اور بار اور ایک مذہبی لیڈر کھڑا ہے جس نے بچیاں لائی ہوئی ہیں اور ان کو ٹینٹوں میں ڈالا ہوئے توبہ میری اور کبریں بنائی ہوئی ہیں جی جی وہ ہمارے رپورٹرز آگے اور اس وقت اس وقت کینڈا میں میرا ہے وہ بھی اشرافیہ کا حصہ ہے جتنی دولت اور پراپرٹی ہیں اور جو کچھ انہوں نے ابھی تک اس کے ادھر کیا ہوا ایک سو نتیس دن کیا ہوتا تھا وہ اس کی کریج جوڈیشل انکاری کیوں نہیں کرتے ہیں وہ آج تک نہیں ہوئی ہم کیوں نہیں کرتے میرا میرا سوال یہ ہے کہ دوزار چودہ کی انکوائری ہم کوئی نہیں کرتے ہم مدرمان کمیشن رپورٹ ہم فیس نہیں کرتے ہم باقی چیزیں کیوں نہیں کھول کے گریبان میں موڑ ڈالتے اور کیوں نہیں آپ نے آپ کی اصلاح کرتے ہمیں دوزار چودہ کی جوڈیشل کمیشن وہ انکوائری ہونی چاہیے اس کے پیچھے کوئی پردہ نشید پردہ نام میں لیتا ہوں اس کے اندر جس جس کی جو جو انوالمنٹ تھی اوپر سے لے کے نیچے تک ایک انوالمنٹ تو کھل کے باہر آئی ہے نا وہ تو پی ٹی آئی کے کھل کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پی ٹی آئی کے اپنے گھر میں جل سے جلو زہیر اسلام صاحب ہاں ان کی ٹیپ بھی پکڑی گئی ان کی آواز بھی پکڑی گئی انہوں نے کنفس بھی کر لیا پرائم میسٹر نے زہیر صاحب کو بلایا اور ان کے سامنے معاملہ رکھا زہیر صاحب کو بلایا اور معاملہ کھل کے باہر آئی جو پاشا صاحب کے جانشین تھے جی میں یہ تو ظرف ہے اس لیڈرشپ کا یا اس پرائم میسٹر کا مگر میں یہ کہوں گا کہ ایسی شرافت سے پھر ملک میں ملک نہیں چاہتے نہیں چلتے میں بڑے دکھ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ اتنے ہی شرفا ہو جائیں آپ اتنے ہی کہ آپ کو نفع نقصان کام کا سمجھ ہی نہ ہے میں کمزور کا لفظ تو استعمال نہیں کہوں گا کہ اگر آپ اتنا ہی لحاظ اور رواداری ہے اور سی اتنی شرافت اور پیار مبت کا دیان رکھیں کہ اگر آپ کو بلڈوز کر کے اوپر سے گزر جائے پھر آگے آجائے جی آگے اس ملک کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے کیا ہوا جوٹیشتی کا کیا رول رہا اس وقت کے پرائی منسٹر کے ساتھ آپ نے کیا کیا اس وقت کے ہمارے فیکس فگر اس ملک کے کیا تھے اس وقت کی آپ کی سٹیٹ بینک کی آپ کی فائنس منسٹری کی آپ کی پروسپیرٹی کی آپ کی ایکانومی کی آپ کی ٹریڈ کی آپ کی ہر چیز کو آپ سٹیڈی کر کے سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ ملک تو پاؤں پہ کھڑا ہو کے چل پڑا تھا کیوں نہیں چلنے دیا یہ غداری تھی یہ دہشتگردی تھی اس ملک جس جس نے کی اس کے پھانسی لگنی چاہیے ابھی یہ پارلیمنٹ پاس کرے کہ جو ملک کو ڈی سٹیبلائز کرے گا جو ملک کو کمزور کرے گا وہ غدار ہے اس کی سزا پھانسی ہے اور اس کی اپیر بھی نہیں ہو اگر نواز شریف کی اسی اپیر پہ ہم آپ بریکی در جاتے ہیں بریکے بعد دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے جی ویلکم بیک جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل صاحب کرشی ریٹائیڈ اور بات ہو رہی ہے نو مئی اور اس کے پس منظر ایک پس منظر جو ابھی بیان ہوا دو ہزار چونہ کا دھرنا اور اس کے پیچھے لانچ کرنے والے لوگ اور ایک بات بڑی امدہ کی گئی ہے وہ یہی کہ جن لوگوں نے ملک کے ساتھ اس لیول پہ اس سطح کی غداری کی وہ بھلے کوئی نہیں ہوں بڑا ہو چھوٹا ہو وہ کسی طور پہ بھی قانون کے شکنجے سے بچنا بائے اس کو غداری کی صدا جو صدا موت ہے وہ نہیں چاہیے جناب کنل صاحب جی میں ارز کر رہا تھا کہ اگر ہم نے غداری کی اور ملک دشمنی کی روش کو رکا ہوتا اور سزائیں اور پرامٹلی دی ہوتی ٹھیک ہے بے شک ہمیں اپنے جوڈیشل سسٹم میں اپنے چیف جسٹس صاحب کو کہہ کہ سپیشل کورس بنانی پڑتی تو شاید ملک آج آپ کا بہت مضبوط اچھا وہ سپیشل کورٹ بنا دیتے اگر ایک ویسٹ کرتے ہیں تو بنائی دیتے وہ ہمیشہ ان کو کبھی نہیں ہوا کبھی اتراز جی نہیں اگر دیکھیں نا جو چیز تو اگر آپ نے سیاسی گین نہیں کرنا اور کوئی آپ نے قومی مفاد نہیں کرنا تو سارے سٹیٹ پلر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور ہمیں یہ رویہ اور یہ چیز جو ہے نا اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ جتنے بھی ہم ہیں ہم ایک نکتے میں سب کٹھے ہو جائیں وہ ہے پاکستان دیکھیں کنل صاحب مسنگ پرسنز کیس میں ایجنسیز اور کچھ سوچتی ہیں اور کورس اور طرح چلتے ہیں اس میں بھی ارز کروں گا اس میں بھی ہمیں لوگ ایجنسیوں والے بتاتے ہیں کہ جی ان میں زیادہ تر کچھ لوگ غدار بھی ہیں جن کو قانون صدا نہیں دیتا میں ایک چیز ارز کروں یہ پاکستان میں نہیں ساری دنیا آپ نے مجھے اتنا سیٹسفر کر دیا یہ سوال میں نے کرنا تھا کہ جی باقی دنیا کا کیا صحیح پاکستان میں نہیں ساری دنیا کی یہ سب سے پہلا سوال مجھے آج ذہن میں یہ ہی آرہا تھا کہ میں پوچھوں ساری دنیا کی عواج کی کسٹیچوشنل ذمہ داری لکھی ہوتی ہے آپ کے بھی آپ کے کسٹیچوشنل میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے ملک کے دفعہ اور سلامتی اندرونی اور بہرونی ہم کہ ذمہ داری پوری کرنی ہے یہ صحیح پاکستان نہیں تمام کا یہ منٹر دی اٹ اینی کاسٹ اٹ اینی کاسٹ جو بھی راستے میں آئے ہو وہ تو آپ کی کاسٹ تو آپ کی لائف ہے نا ٹھیک ہے صاحب صاحب جب میرے بندے میرے سبارڈی نیٹ اور میرے سولجرز شہید ہو رہے ہیں ہر روز ہاں تو پھر باقی کیا رہا گیا پیچھے تو میں معاف کیوں کروں کسی کو پھر کیوں معاف کریں بڑا سیدھا سار میں ادھر بیٹھ کے ان کو پیار مبت کرنا شروع کروں ان کی انٹیروگیشن کروں ان کو میں قانون کے مطابق اور کسیٹیوشن کے مطابق اور سیول رائٹس کے مطابق فسیٹیز دینا شروع کر دوں بندے میروں کی یہ بات آپ کی بلکل بجاہ ہے کہ وہ تو رائٹس آپ نے رائٹ تو لیو نہیں مان رہے آپ ان کو سارے رائٹس دیں مجھے یہ بتائیے کہ جب خود کش آتا ہے وہ آپ کے رائٹس دیکھتا ہے آپ کے تھانے پہ آتا ہے آپ کی پوسٹ پہ آتا ہے آپ کے گھر پہ آتا ہے آپ کی مسجد میں آجاتا ہے پہ آتا ہے تو وہ میرا لحاظ کرتا ہے اور وہ رائٹ دیکھتا آپ کے وہ رائٹ لے کے آتا ہے رائٹ کر دیکھتا ہے اس کو کس چیز نے کس کس کسیٹیوشن حق دی ہے کہ وہ خود کش بمباد جو آ کے تو میرے گھر میں داخل ہو کے یا کس دین نے دیا کس نے دیا اس کے کوئی دین نہیں دے سکتا ہے تو اگر کوئی ایک چیز اور میں آپ کو اس کو ساری دنیا کی فوج میں آپ کے جنگ میں جب آپ جنگی حالت میں ہوتے ہیں تو اس میں کوئی لیمٹس نہیں ہوتی اور کوئی لدود نہیں ہوتی کوئی کسٹیوشن نہیں ہوتا کوئی پڑھائی لخائی نہیں ہوتی یہ نہیں ہے کہ دشمن کو دیکھے آپ سرمن دینا شروع کر دے کے نہیں لیکن ترسم نو مہی میں جتنی فوج بسلح فاہ کی تزہی کوئی ہے جب ہنسائی ہوئی ہے تو اس میں تو ہم ان کو رائٹس بھی دے رہے ہیں اس میں دالتا ہوں نہیں کوئی اور سسٹم دیکھئے میں یہ بھی بہت دکھی ہوں سرکار نو مہی کو میں چند ایک سوال پوچھنا چاہوں گا تاکہ یہ جو شوق ہے نا ہر جگہ کہ نو مہی جو ہے فالس فلیگ وپریشن تھا یعنی کہ یہ ہم دیسی سوال میں کہیں کہ وہ کہتے ہیں جی مسلح فوج میں خود کر رہا ہے خود کر رہا ہے کوئی دنیا کی مسلح فوج کا سپائی سے لے کہ کمنڈر چیف آف آرمی سٹاف تک کسی دنیا کی فوج کا ایسا نہیں ہو سکتا جو اپنے نیکسٹ سبارڈینٹ کو کہ کہ تم اس قسم کی گھٹی آرکت کرو اور اس میں ایمپلیمنٹ کبھی ہوگی نہیں سکتا جو میں میں صرف پاکستانی فوج کی بات نہیں کر رہا ہوں دنیا کی فوج کا ڈسیپلن ان کی ٹریننگ ان کی موریلیٹی جو بھی ان کے ساتھ گزرتی ہے یا جو بھی ان کا ڈسیپلن ہے وہ ایک ایسا موڈل بانتا ہے کہ جو دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ آپ اس کو جو مرضی کر لیں جب پر تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کور کمانڈر کے گار کے اوپر حملے کا منصوبہ بنائے اپنے جی ایش کیو کے اوپر منصوبہ اپنے ائر فورس کے اوپر اوپر جا کے کرے یہ تو بتائیں جیسے لاہور کا کور کمانڈر فور کور کے کمانڈر کا جناہوس ہے کہتے ہیں جی بڑا ان کو واؤک آور دیا گیا بڑے مزے سے وہ گئے راستے میں ناپولیس نے روکا وہاں تو آرمی والے بھی اتنے چکنہ کینٹ ایریہ میں وہاں تو کوئی گاڑی کھڑی ہو جائے ٹائر پنکچر ہو جائے تو گاڑی نہیں کھڑی کرنے دیتے تو وہ اتنا واؤک آور ان کو دیا گیا کہ کمانڈر کے گھر تا کوئی چار پانچ میل کفر موپ بن کے جاتا گیا میں اس کا جواب دیا اس کو تو آپ سٹیڈی کیا ہوگا جی میں کیا مجھے اس پہ اتراز بھی ہے کہ کیوں واک آور مجھے اتراز بھی ہے دیا گیا اتنا نہیں دیا گیا لیکن تھوڑا ساتھ میں اس کی وجہ بتاتے ہو جی میں نے پوچھا اپنے دوستوں کو لیبرٹی میں یہ کٹھے ہوئے اننونس کیا ہوا تھا اننونس تھی اس دن نو مئی کے ٹارگٹ اننونس تھے اور لوگوں کے نون تھے نون تھے کمیونکٹ کیا بگارہ خوجی مرات سائیڈ سے لے کے نیچے تک ایک ایک کی ویڈیو ریکارڈڈ ہے کس نے کدھر جانا ہے اگر وہ ٹارگٹ فکس تھے اس کے بعد جو لوگ گھروں سے نکل کے آئے لٹھی لے کے آئے وہ کسی نے ان کو ڈریکشن پہلے دی تیاری کرائی ٹائم دیا وقت دیا دن دیا تو پھر ہی وہ باہر آئے یہ تھوڑی ہے کہ وہ گٹے بیٹے ان کو خواب آیا تو ہاں پہنچ گئے خواب آیا پھوک مارک نکلے ایسے تو نہیں تو اس کے پیچھے تیاری اور وہ تیاری ہزار آ رہی تھی آپ ان ایونٹ نہیں آپ کی جنسیوں کی سرولنس ہوتی ہے وہ کدھ گئے یہ بولتا ہے کہ کس وقت کس نے کیا تیاری کی اور وہ ساری ویڈیو آئی ڈیو سب ثبوت موجود ہیں یہ چیلنج کریں سب کچھ باہر آئے گا اور پھر اگلی بات پہ آ جائیں آیا لیبرٹی میں میں لہ اور کی بات ایک کرتو آیا لیبرٹی میں کٹھے نہیں ہوئے آیا جی ایچ کو کے سامنے کٹھے نہیں ہوئے آیا جو وہ کٹھے ہوئے وہ وہ فوجی تھے حاضر سرونس یا ریٹائر فوجی تھے یا انٹیلیجنس کے بندے تھے یا کوئی پولس کے بندے تھے یا پٹواری تھے کسی بینک میں کے یا کوئی اسسٹنٹ کمیشنر تھے ایک اکثری ہے تو یا پی ٹی آئی کی تھی یا ان کے ہم آئیٹی تھے ایک ایک بندہ پچانا جا رہا ہے اس کی ہسٹری ہے پیدے ان میں افغان بھی تھے اس کی افغان بھی تھے یہ سارا سلسلہ جتنا لانچ ہوا گیا ہمارے خلاف یہ سارا افغانستان سے کے صوبے کا جد دا سال جو گزرے ہیں وہ ادھر سے ساری تیاری ہوئی ہے ادھر سے آ رہے ہیں اور کسی جگہ بھی آپ دیکھ لیں ان کے گھر سے لے کے ان کے کسی ایکشن پہ دیکھ لیں جب اسلام آباد پہ حملہ ہوا دو حملے ہوئے کسی ایکشن میں دیکھ لیں آپ کو افغانستان کے لوگ نظر آئیں گے پتہ نہیں کتنے دکھی ہو کے فوج کا دیکھیں کنر صاحب پی ٹی آئی کو بڑی کامیاب جا رہی ہے اس میں لوگوں کو بابر کرانے میں اس سارے کو کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ ہوا ہی نہیں صاحب صاحب یہ شوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور لوگوں مان رہے ہیں یہ شوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ کو اندازہ ہے کہ ان کی شوشل میڈیا کمپین اس وقت بھی کتنی کتنے اخراجات اور کتنی ارگنائزت ہے کتنے اخراجات بھی کسی اور جماعت کی بھی آپ کو نظر آتی ہے کوئی آپ کو اتنی سی بھی نظر آتی کئی بھی نظر نہیں آتی مقابلہ ہی نہیں ہے یہ تو ایسے لگنا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھی ہے پی ٹی آئی ابھی میں آگے آپ کو ارز کروں کہ جب آیا یاسمین راشت صاحبہ کی فورٹرہ سٹیڈیم سے لے کے کوڑ کمانٹر کے گھر تک جیپ کے اوپر کھڑے ہو کہ سپیکر پہ اعلانات ریکارڈیڈ ہے اچھے علانت کیا کہا رہی تھی گھر پہ جا کے کوڑ کمانٹر کے حملہ کر دو نہیں یہ اعلان تو ریکارڈنگ میں میں نے نہیں سن ان کا ریکارڈنگ یہ تھی کہ کوڑ کمانٹر کے گھر اندر داخل ہونے نہیں اندر داخل نہ ہو ایک ان کی یہ ریکارڈنگ میں نے سنی ہے اندر ہو سکتا داخل ہونے کے لوگ کیونکہ اس کے علاوہ لوگ خود ریاکٹ کر کے اندر چلے گئے ہوں اس کے علاوہ بھی تھے یہ سارے اندر جا رہے تھے اس وقت جب یہ کہہ رہی تھی اندر جا رہے تھے آگ لگی ہے جب تو پھر یہ کہہ اس وقت انہوں نے کیا اس سٹیٹمنٹ نہیں پہلے نہیں آئی پہلے جو بیجتے رہے ہیں ان کو سارے پہلے ان کو متحرک کر دی مجھے ایک چیز بتائے کہ ادھر خان صاحب کیوں نہیں پہنچے خان صاحب زمان پارک میں تھے پانچ منٹ کے رستے پہ تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ میں نہیں کر رہا میری پارٹی نہیں کر رہی کوئی اور کر رہے خان صاحب نے امیجیٹلی ادھر پہنچ کے معاملے کو کنٹرول کیوں نہیں کیا کنڈیم کیوں نہیں کیا کنڈیم نہ صرف آج تک نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ یہ ایندہ بھی مجھے گرفتار کریں گے تو ایندہ بھی یہ ہوگا پھر باقی کیا بچ گیا پھر کون سا فالس نہیں تو ان پر کون سے مقدمیں چلنے چاہیے ملیٹری کوٹس کو سپریم کوٹس نے رکا ہوا ہے میند کروں چلنے تو ملیٹری کوٹس کے چاہیے کیونکہ فوج کی انسیلیشن پر حملہ ہوا ہے چلنے تو ملیٹری کوٹس کے چاہیے مگر چلیں جائج صاحبان بہتر سمجھتے ہیں اس ملک میں سیول رائٹس کو باقی چیزوں کو لیکن عام انفیشن تو یہ آگیا سیول ایڈالٹوں میں تو کچھ نہیں ہونا صاحب صاحب میری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی بھی عدالتیں بنی مقدمیں چلے سال ہو گیا جی جی سال ہو گیا امریکہ لندن میں کیا ہوا تھا کتنے گینٹوں میں لوگ پھڑکا دیئے تھے اور آپ دیکھیں کہ عمر بندوں کو بھی سائیں اور ادھر جس کی ہم مثالیں دیتے ہیں جن کی پلی ہم ان کے فالور ہیں ان کی دن رات ان کی کٹیشنیں ان کی مثالیں ان کی طریقیں اور ادھر سے لیٹر لکھ لے کے ان کو آبازے دیتے ہیں میں ایک اور چیز کہوں گا جناب ملک سے غدداری کر رہے تھے کہ ہم ملک سے محبوبتنی کر رہے تھے جب ہم نے آئی ایم اپ کو لیٹر لکھا تھا ہم غدداری کر رہے تھے یا محبوبتنی کر رہے تھے جب ہم نے لوبی ادھر کر کے تو ادھر کی کانگرس میں سینیٹر کو کانگرس میں امریکن کانگرس میں یہ معاملہ اٹھا دیا تھا اور ان کے فالور تو کہتے ہیں یہ تو بہادری ہے ہم غدداری کر رہے تھے یا ہم مسلم امہ کے لیٹر بھی آپ کہتے ہیں کہ ان سے ہم بہاداری کر رہے تھے یا غدداری کر رہے تھے کہ آج تک تو ہم نے پیلسٹین کا یہ کشمیریوں کے لیے تو امریکن کانگرس میں بات ہی نہیں کی خط کہا لکھتا ہے میں بات کہا کہا ہم نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا ہم ہم جو کہتے تھے ہمارے جو آج جمعے جمعے کہ ہمارے ہفتے بار کھڑے ہوں گے سڑک کے اوپر کشمیر کے لیے اور کہہ رہے تھے کہ میں ورلڈ بیک دوسرا یہ کلنس صاحب لندن والوں کو تو میں نے سنا ہے کہ اس میں بڑی کڑی صدائیں ہوئی ہیں کئیوں کو تھوڑی کئیوں کو دس دس آر امریکہ میں بھی کڑی ہوئی ہیں امریکہ والوں میں بھی بہت ہوئی ہیں جب آپ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بنیں گے دیکھئے تو اس کے بعد آپ کو معاف کیوں کیا جائے یہ سوال کہ فوج نے ایکشن کیوں نہیں لے لیا جب یہ کنٹورنمنٹ میں پہنچے ہیں ہاں تو فوج ایک ہی رستہ جانتی ہے صاحب صاحب دو نہیں جانتی یہاں تو پھر بھولی کا ٹریننگ ایک ہی ہوتی ہے لٹی نہیں ہوتی گولی ہوتی ہے گولی ہوا میں نہیں ہوتی ہم پولس نہیں ہیں میرا خیال ہے اس لحاظ سے میں بھی تعریف کرتا ہوں کہ یہ بہتر کیا یہ خدا کا شکر ادا کریں شکر ادا کریں اور یہ آپ کریڈٹ دیں آرمی چیف کو اور ان کے سینئر ٹیم کو کہ انہوں نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس ضبط کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے گولی دی اور پھر یہ دیکھئے نا کور کمانڈر لاہور کو کیوں فارق کیا گیا اس کی وجہ سے کیا گیا کہ اگر انٹیلیجنس آپ کی ایکٹیو ہوتی تو آپ کو پرونٹی میجر آپ کو روکنا چاہیے تھا فیل ہوئے نہیں روکا ان کو چاہیے تھا جب ہو بھی رہا تھا تو اپنے سبارڈینٹس کو آرڈر دیتے کچھ لوگ کوئی سکاوٹ تو کرتے تھا کہ یہ جو سوال ہم پوچھ رہے ہیں اس کو چلو کچھ نہ آتے بندہ کھڑے ہی تو ہوتے سیٹیاں نہ مارتے نہیں آئے تو پھر ان کو بھکتنا پڑا ان کی ٹیم کو ہی بھکتنا پڑا جو ہی وال تھے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر بھی ایک لحاظے میں خون خرابہ ہوتا نہیں نہیں وہ تو کسی طور پر بھی پلان خون خرابہ کیا گیا ہوا تھا پلان سیول وار کی گئی ہوئی میرے حال یہ پلان فوج کے فوج کے خلاف بغوت کی ہوئی فوج اور عوام کی لڑائی لیکن یہ پلانک کہاں پہ ہوئی یہ پلانک ادھر بھی ہوئی اندبار سے بھی آئی ہے اور ہمارے لوگ آپ کے دشمن آپ علاقار بنے آپ کو نہیں پتا ہے انڈین راہ انوالو ہے انڈین میڈیا انوالو ہے آپ یوٹیوب کو کھول کے دیکھ لیں کہ کتنی پاکستان کے اوپر یوٹیوب کی ہیں اور کتنی باقی ہیں اور کسی چیز کو دیکھ لیں پاکستان کی جب ان کو میں ابھی ارض کرتا ہوں ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی ایکانو میں بہت نیچے چلیں گی خان صاحب کو پتا ہے چلے ان میں ڈیریکٹلی ان کا حصہ ہے صحیح ابھی کیوں نہیں آجا جب شباز صاحب نے پہلے بھی اپوزیشن ڈیڈر بھی تھا تو جب وزیراعظم بھی تو پہلی تقریر میں انہوں نے افر کیا کہ ہم ملجل کے ایکانومی کا کٹھا کر لے تو ایکانومک پلان کے اوپر نیشنل کنسنسز کے اوپر خان صاحب کیوں نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے جناب بہت شکریہ تکل صاحب آپ نے شریف لائے ماشاءاللہ جی بہت امدہ بات چیت ہوئی ہے یہ نو مئی کسی طور پہ بھی فالس لیک آپریشنس کو کہنا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ غداری ہے کیونکہ کوئی بھی دنیا کی فوج کوئی بھی کسی بھی ملک کی فوج یہ کبھی بھی کسی سبورٹینیٹ کو حکم نہیں دے سکتی کہ آپ نے ہی کسی تنصیبات یا آپ نے ہی شہدہ کی یا نشانیوں پر حملہ آبر ہو تو کسی بھی طور پہ جو لوگ اس غداری کے مرتقے ہوئے ہیں یا ان کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ یعنی کسی بھی لینینسی کے نرمی کے مستحق نہیں ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میز بان میاں سیفر امان کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان